بولیوڈ ایکٹر ششان سنگھ روچپوت ماملے پر سامنے آئے ڈرگ ماملے میں فسی ریا چکرورتی کی مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایک بار پھر سے انسی بی نے ریا چکرورتی کی زمانت کے خلاف سپریم کورٹ پر اپنی رائے دی ہے انسی بی نے ششان سنگھ روچپوت ماملے میں سامنے آئے ڈرگ کنیکشن میں ریا کو بومبے ہائی کورٹ میں زمانت دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں یاجی کا دائر کی ہے اور اس ماملے کی سنوائی اٹھارہ مارچ کو ہوگی بیتے دینوں ایکٹر ششان سنگھ روچپوت ماملے کی جانچ میں سامنے آئے ڈرگ ریکٹ پر جانچ کر رہی انسی بی نے اس ماملے پر پہلی چارشید دائر کی تھی جس میں ریا چکرورتی اور 32 لوگ ایسے تھے جو ڈرگ کی تسکری میں شامل تھے انسی بی نے سال 2020 اگس میں ششان سنگھ روچپوت ماملے سے جڑے ڈرگ ماملے کی جانچ کرنا شروع کی انسی بی نے ششان کی کارفرین رہی ریا چکرورتی اور بھائی شووک چکرورتی کو سال 2020 میں ستمبر کے کئی لوگوں کے ساتھ گرفتار کیا تھا فلہار ریا اور اس کا بھائی شووک زمانت پر بہار ہے اس ماملے میں انسی بی نے بولیوڈ ایکٹرو سارا لکھان شردہ کپوت ڈپی کا پادکون رکل پریت سنگھ کرشمہ پرکاش کے ساتھ کئی بڑی ہستیوں سے پوچھتاچ کی تھی بتا دے کہ ششان سنگھ راجپوت کے ماملے سے جڑے ڈرگ ماملے پر ہو رہی ہے جانچ تو یہ ہے پوری خوابار ششان سنگھ راجپوت کو لے کا جہاں پر یہ چکرورتی کی زمانت کے خلاف ایک بار پھر سے انسی بی نے اٹھایا کڑا قدم اور پہنچ گئی سپریم کورٹ نیکس ایلیب سرشنک ریپور